آئیے یا امام زمانہ 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 اللہم محجم چینل امام اسر دعوت اے انسانیت اللہ الرحمن الرحیم اللہم محجم اللہ الرحمن الرحیم اللہم محجم اللہم محجم اللہم محجم عمریکہ ملی آن و حافظة و قائدان و ناصران ودلیلان وعینا حتی تسکنه وردکتا وتمتعه فیها تبیلا سلوات بی جی اللہ حمد صلی علا محمد وعلي محمد وعلي محمد وعجل فرجهم اجمعی آپ تمام مہمانانے صاحب العصر والزمان کی جانب سے دعا کے بعد سلام دینا چاہوں گی السلام علیکہ یا ربیع العنام یا عین اللہ فی خلقہ یا امام یا صاحب العصر والزمان یا بقیت اللہ الاعزم یابن الحسن یا صاحب العصر والزمان اجلاللہ تعالی فرجه الشریف سب سے پہلے آپ تمام فاطمی مائیں فاطمی بہنیں اور ولائی اور مہدوی آشقان امام زمانہ کو آج آبہی کے مذبان آبہی کے معشوق اور آبہی کے منزل اور ہم سب کے دردوں کے دبا یوسف زہرہ منشی عالم بشریت امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرجه الشریف کے جانب سے آج کی اس بہت خوبصورت اور نورانی فرش مہدویت پر محفل نورانیت پر روح زمین پر محفل عرشی پر آپ تمام بہنوں کو ماں کو اور بھیتیوں کو خوش آمدیت اور ویلکم کہنا چاہوں گی الحمدللہ جو خدا نے مجھے اور آپ کو اس عظیم سعادت سے نوازا جیسے کسی اور دن میں نہیں سندے کو یا منڈے کو یا ٹیوزٹی کو یا وینسٹی کو نہیں بلکہ شب نزول رحمت شب مغفرت گناہ جس رات پر وردگار ہے عالم ساتھوں آسمان پہ ملائکہ کے ڈیوٹی لگا لیتا ہے کہ روح زمین پر جو روحانیت کے لیے جو معنویت کے لیے جو مغفرت کے لیے جو انسانیت کے لیے جو کمال کے جانب قرآن لینے کے لیے ہاں کوئی ہاتھ آتا ہے بس ہاتھ اٹھنے سے پہلے تم لوگ اپنے پروں کو پھیلا دینا تم لوگ اپنے پروں کو پھیلا دینا اور ان کے دعاوں پر مہرے استجابت لگا لینا اب اس عظیم رات میں خدا نے مجھے اور آپ کو یوں جیسے نور انا نور فرش مہدویت کا اپنے دلوں کو سیقل اپنے گناہوں کو دھلواتے ہوئے فرش سے عرش نار سے نور اور شقاوت سے سعادت اور انسانیت سے کمال کے جانب گامزن ہونے کے لیے ایوری تھرزڈی نائٹ کسی اور کا نہیں وچھے تخلیق کائنات منتقم خون شہداء منتقم چادر زہرہ و زینب امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ الشریف کا مہمان بناتے ہیں مہدویت کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کی بنیاد کس نے رکھی مہدویت کی آئیڈیالوجی پر ڈسکس سب سے پہلے ڈسکشن کہاں سے شروع ہوئی اور وہ زمین سے نہیں وہ معراج سے آغاز ہوئی اور اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا کہ آج کے دور میں اگر مالک نے آپ کو پیدا کیا اور یہ جو ہم زیارت وارثہ میں کیا پڑھتے ہیں تو میں بھی فوز عظیم کا شرف حاصل کرنے میں کامیاب رہتی میں اپنی فائملی کے لیے شفیعہ بنتی میں جناب فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت ہی پراؤٹ لی تھرکھوں اٹھا کر کہتی کہ بی بی دیکھئے میں کربلا میں تھی میں نے چادر دے میں نے اولاد دے دی میں نے پیاسوں کی پیاس بچھا دی لیکن مہدویت ہم جیسے دیلوں میں حسرت لے کر سرزمین کربلا میں نہ ہونے پر عشق حسرت بہانے والوں کو ایک پاور اتا کرتا ہے کہ آج بھی خون حسین کا منتقم وقت کا حسین وقت کا علی اور وقت کا حسن وہ تمہیں بلا رہے ہیں اور اگر شہدہ کربلا کے صف میں سنہیر الفاظ کے ساتھ تمہارا نام لشکر شہدہ کربلا میں لکھوانا چاہو گے آؤ مہدویت کو سمجھو مہدویت پر لبیک کہو اور یوسف زہرہ امام زمانہ کی ظہور کے لیے اپنے آپ کو کیسے وہ بھی عبادت سے اخلاق سے رفتار سے کردار سے براسنگ سے اور تربیت سے اور جن لوگوں کے ساتھ آپ دوستی جن لوگوں سے آپ کی دشمنی جن لوگوں سے آپ بیزاری کا اعلان کرتے ہیں اس چیز میں آپ فاطمی اور مہدوی میں یارات کو اپنی لائف کا حصہ بنا کر آج بھی کربلا والوں کی لسٹ میں اپنا نام درج کرا سکتی ہے اسی حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ اتنی دعائیں ہونے کے باوجود اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود you know کرونا وائرس کی beginning of کرونا وائرس میں جسے سب کہہ رہے تھے کہ ظہور کا وقت آ چکا ہے اب تو ڈیر سال ہو چکا ہے کیوں نہیں آیا ہم اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے بتا رہے ہیں کہ ظہور کا وقت دنیا میں کوئی بھی معین یا مقرر نہیں کر سکتا ہاں ظہور قریب ہے لیکن وہ ظہور قریب کیسے ہے یہ کہ آپ اپنے وجود کو ظہور امام زمانہ کے لیے آپ تیار کرو ام نے کہا امام زمانہ غائب ہی نہیں ہے یہی تو problem ہے ہمارا امام امام زمانہ حاضر نہیں ہے مطلب امام زمانہ تو ہمارے ساد ہے یہ غیبت غیبت یہ جائز نہیں ہے آپ کہے کہ امام زمانہ نہیں نہیں ہے پر وہ ظاہر ہوں گے نہیں امام زمانہ حاضر ہے امام زمانہ ہمارے ساد ہے اور ظہور اگر کھل کر جسے سب کے سامنے نہیں ہو رہا ہے یا ہم پہچان نہیں پاتے ہیں وہ وجہ کیا ہے وہ وجہ وہ معرفت نہ ہونا وہ opportunities جو ظہور امام زمانہ کے لیے ضروری ہے اس کا فراغم نہ ہونا اور پچھلے ساشن میں ہم نے آپ کو بتایا شرط اول ظہور امام زمانہ کے لیے اور مہدویت کی اس ideology کو اپنا کر آپ اگر powerful بننا چاہو گے ایک freshness آپ کے life میں آپ خود اپنی life کے جتنی بھی آپ struggles کو آپ دیکھو گے جتنے بھی critical condition میں آپ آو گے اپنی لیے آپ خود اگر تعویز بننا چاہو گے اس کے لیے شرط کیا ہے یہ کہ آپ کے اندر تڑپ پڑھیں آپ کے اندر درد امام زمانہ ہو فراق امام زمانہ میں جدائی امام زمانہ میں امام زمانہ سے دوری میں آپ بیمار پڑ جاؤ آپ کو رونا آئیں آپ کا عشق آپ کا جنون آپ کی منزل آپ کا مقصد ظہور امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ الشریف ہو اور ہم نے بتایا آپ کو کہ افضل الاعمال احمد زہا کیا مطلب ہے بہترین عمل مولائے کائنا آج امیر المومنین حضرت علی پتہ کیا فرماتے ہیں بہترین عمل میں بھی وہ ظاہران آپ کو بہت چھوٹا دکھائی دے مطلب کوئی جسے قرآن کو ایک ساتھ کمپلیٹلی ختم کر دینا یا اس کو حبس کر لینا یا اس کی پوری تفسیر کر لینا یا ایوری ہیر آپ ٹوالف ٹائمز کربلا جانا نہیں ایسا کوئی نہیں آپ کوئی چھوٹا سا بھی عمل کرو لیکن وہ عمل ایک نومل انسان کے لیے اس ایمانی ظرف کے ساتھ ممکن نہ ہو وہ بہترین عمل ہے افضل الاعمال احمد زہا مطلب مہدبیت کے لیے آپ نے کیا کرنا جان ڈالنی ہے آپ نے ہدایت کے راستے سے ایک پل کے لیے آپ نے ہٹنا نہیں ہے جب گناہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ نے گناہ کے اس عذاب کو فیل کرنا ہے سمجھ رہی آپ آپ گناہ ہرگیس نہیں کریں گے آپ اس گناہ کو اس کے عذاب کو فیل آپ کرو گے اور آپ جو ہے گناہ کے قریب جانا یا گناہ کے بارے میں سوچنا ہے وہ بہترین عمل جس کی طرف یا جس کے کریٹ اور سواب کی طرف امام علی علیہ السلام نے اشارہ جی خانم آپ کا مائک میرا خیال ہے کہ ایک لاوک سلوات دیشتے ہیں اللہ ہما سلی اللہ محمد وعجل فرجہم امام زین العابدین علیہ السلام فرمارے افضل من کل زمان مطلب اتنی لکی ہے آپ جو مہدویت کے پیچھے آپ بوڑ رہی ہیں مہدویت کے پیچھے بھلے آپ تحجد کی نماز آج کی شب نہ پڑھو لیکن آپ مہدویت مہدویت کو سمجھنے کے لیے امام زمانہ تک پہنچنے کے لیے ایوری تھرز دی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ہمارا تھرڈ سیشن ہے اور یہ تیسری جو مراد ہے میں حرم ابی بی معصومہ میں نہیں پہنچ رہی ہوں دعائی کمیل کے لیے تو میں خود کو یوں تسلی دیتی ہوں کہ میں بھلے بی بی کے حرم میں دعائی کمیل کے لیے میں نہ پہنچوں یا مغرب کی جماعت کے لیے میں نہ پہنچوں بٹ میں اس زمانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہی ہوں الحمدللہ ہم مہدویت کی اس سیشن میں پوری دنیا سے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک خواب تھا کہ کب وہ زمانہ آئے گا کہ ساری دنیا سے ہر طرف سے لبے گیا مہدی کی آواز گھنجے اور آج باب نجات کے اس پلیٹ فارم پر مسکت سے یو کے سے یو ایس سے پاکستان سے انڈیا سے ایران سے اور کربلا سے یو اے سے کینیڈا سے میں نہیں جانتی کہاں کہاں سے لبے گیا مہدی کی آواز گھنجتی ہے آپ کو پتہ ہے اس سیشن کے تھو ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی خواب تک عبیر بن رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے تب خوشی ہوتی ہے کہ بھلے میں دعائی کمیل کیلئے نہ پہنچوں بھلے میں اول شب جمعہ بی بی کے حرم میں نہ پہنچوں لیکن میں امام اس زمانہ کی اس نورانی فرش کا مہمان بن رہی ہوں اور امام جعفر صادق مجھے دعا دے رہے ہیں اور امام زین العابدین نے جسے فرمایا لوگوں نے اعتراض کیا پتہ ہے کیا کیا کہا مولا آپ کربلا کے دور سے بھی زیادہ افضلیت اور سواب اور کریڈٹ اس دور کے ان لوگوں کو آپ دے رہے ہو وجہ کیا ہے تو اس پر امام زین العابدین ہماری جانِ قربان جائے آپ نے فرمایا ان منتظروں کی یا اس دور کے جوانوں کا جو کنیکشن اور جس طریقے سے وہ کنیکش ہو جاتے ہیں اپنے وقت کے امام کے ساتھ جسے امام کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے جسے امام کی آواز انہوں نے نہیں سنی ہے بھئی میرے بابا نے only day of ashura آٹھ خدبے دیئے کتنے لوگوں نے توبہ کیا کتنے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی آواز پر لبے گئے تو مولا سید ساجدین نے روتے ہوئے فرمایا ان لوگوں کی افضلیت ان لوگوں کا مقام حتم بھی آپ ہماری بات ہو رہی ہے جنہوں نے سفید کاغذ پر یہ امام کی جملے ہیں حصول کافی میں جنہوں نے white pages پر black سیاہی سے مہدی صاحب زمان کے حوالے سے لکھی گئی احادیث کو پڑھتے ہوئے ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور اس کی آمج کے لیے وہ تیاری کرتے ہیں کیسے تیاری کرتے ہیں سیشنز رکھ کر بارفت کو حاصل کر کے اپنے رفتار اپنے کردار اور اپنے اخلاق کو حسینی اور فاطمی بنا کر ظہور قائم کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کرتے ہیں اس لیے لئن اللہ ہماری دعاوں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا کیا ہے من العقون یعنی انٹالیجن اس کے بعد مولا نے فرمایا الافحام وہ فہم وہ درک اللہ آپ سوچیں آپ کی فضیلت سید الساجدین فرما رہے وہ فہم وہ درک اور وہ تاقل وہ تفکر اس کے بعد مولا نے فرمایا والمعرفہ وہ معرفت جس معرفت کو جس ایک سیکن دیکھنے کے لیے میرے بابا حسین نے بھی دعا کی کہ کاش میں بھی منتظرین کے دور میں ہوتا تو میں بھی ظہور امام الزمانہ کے لیے اپنے آپ کو تیار اس طریقے سے کرتا کہ جیسے ہی امام الزمانہ کا ظہور ہو میں امام کی خدمت کر سکوں وہ بقام ہے ماشاءاللہ آپ کا اس دور میں ایک پل ہونے کے لیے سید الساجدین نے دعائیں کی یہ ہے مہدویت کا فلسفہ جو سمجھے وہ رشت کرے اور مہدویت کے تقاضوں پر جیسے آپ اتر رہی ہیں میری مائیں میری بہنیں جب فیٹ بیکس میں لگت ہم پڑھتے ہیں نا کہ فار ایکسامپل پچھلی تحضری کی میں بات کر رہی ہوں کسی آئی ڈان نو بک لیڈی ہے یا جوان بچی ہے اس نے میسیج کیا کہ میں نے اپنے اندر اس تڑک کو فیل کیا کہ میری لائف کمپلیٹ نہیں ہو سکتی جب تک میں ریلیکس ہو کر اپنے آپ کو اپنے ضمیر کو یہ بتا نہ دوں کہ ہاں ہندر پرسن میں تیار ہو چکی ہوں امام زمانہ کی آمد کے لیے کتنی بڑی بات ہے اس جوان کا معرفت کے اس لیول تک پہنچنا جہاں تک پہنچنے کے لیے لوگ چھتا کرتے ہیں جہاں تک پہنچنے کے لیے اب مشتہدین کے در پہ بیٹھ کر زانو یہ تھلموس ہم کرتے ہیں آپ کو پتے ہیں کربلا میں مسجد سہلہ میں جا کر بیٹھے تب جا کر اس لیول پر پہنچتے ہیں کہ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ میں گنہگار ہوں میں کمپلیٹ نہیں ہوں میں خود کو معاف نہیں کروں گی جب تک کی میری یہ اندر سے آواز نہ آئے کہ ہاں ابھی امام زمانہ آ جائے میں تیار ہوں ابھی امام زمانہ مجھے پکارے میں تیار ہوں انہی لوگوں کی فضائل میں رحمت للعالمین ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو یہ کیا فرمایا رسول نے توبہ سمہ توبہ سمہ توبہ سمہ توبہ سمہ توبہ سمہ توبہ سمہ توبہ میں جب بھی جھمکران جاتی ہوں نا میں اس حدیث کو نا خود ہی پڑھتی ہوں اپنے لئے اتنی مجھے خوشی ہوتی یہ پاور ملتا اس حدیث سے تب رسول نے فرمایا توبہ سمہ توبہ سمہ توبہ سمہ توبہ سمہ توبہ سمہ توبہ سمہ توبہ سیون ٹائمز کون سے لوگ یعنی رسول فرما رہے کہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ توبہ مطلب کتنے پاک ہیں وہ لوگ کس قدر خوش نصیب ہے وہ لوگ قدر ساتمند ہے وہ لوگ قدر سیون ٹائمز توبہ 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 کرنے کے بعد رسول اکرم نے فرمایا وہ لوگ جو آخری زمانے میں ہمارے مہدی کے لیے خود کو سنیے گا خود کو تحارت کے ساتھ رکھے یا اللہ خود کو تحارت کے ساتھ رکھے مہدویت کی فکر میں امام کی قربت اس قدر زیادہ ہے آپ کے اندر امام کے چاہنے والوں کے لیے کہ ہر روز ایوری ڈی صبح آپ اٹھتے ہی آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں اور اپنے دن کا آغاز آپ کرتے ہیں کسیس کے ساتھ اللہم انی اجدد لہو فی سبیحت یومی مولا مجھے رات عطا کی اور آنکھ کھلتے ہی باوضو ہو کر روبہ قبلہ بیٹھ کر بچوں کو دیکھنے سے پہلے اپنے جنت جسے حسین گھر کو دیکھنے سے پہلے اپنی دنیا کو دیکھنے سے پہلے میرا پہلا کام میری لائف میں جس چیز کو سب سے زیادہ مطلب اہمیت حاصل ہے وہ کیا ہے امام زمانہ کو سلام امام زمانہ کے ساتھ ایگریمنٹ اور دعائے اہد کی تلابہ جس میں آپ کہتے ہیں اللہم انی اجدد لہو فی سبیحت یومی حازہ خدایہ میں آج کا دن بھی سٹارٹ کر لیتی ہوں کیسے وما عشتو من ایامی یعنی جس اسی ڈسپرٹ کے لیے نہیں پورے آج کے مطلب پورے دن کے لیے اہدن وا اقدن یعنی ایگریمنٹ کامیٹمنٹ امام زمانہ کے ساتھ کہ مولا میں شاپنگ مالز میں جاؤں میں خلوت میں جاؤں میں سائل فون کو لے کر میں چیٹ کرنا شروع کرلوں میں ٹی وی دیکھ لوں میں کچن میں جاؤں میں جہاں پر بھی جاؤں یہ اہد پوروں گی نہیں یہ ہے پہدویت میں اس لیول پر پہنچنا کہ آپ اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہو اور معرفت کے اس درجے پر پہنچتے ہو جس پر امام زین العابدین علیہ السلام نے رشد کیا اور آپ کی فضیلت کو سرزمین کربلا میں نہ ہونے پر روتی ہوئی اس آواز کو سن کر بولانے کہا میں بیان کر رہا تو یہ میری آپ کی خوش نصیبی ہے میری ماں بہن خدا کی قسم کھا کر میں آپ کو بتا رہی ہوں انشاءاللہ اس کے بعد میں جاؤں گی حرم تو آپ سب کی نیابت میں زیارتِ آلِ یاسین پڑھوں گی انشاءاللہ کہ آپ کی آواز بی بی معصومہ کریمِ اہلِ بیج کے ذریعے انشاءاللہ امامِ زمانہ تک ریفنیٹلی پہنچ رہی ہے لیکن سامرا تک چھائے کربلا تک آپ کی آواز جائے امامِ زمانہ بہت ہی زیادہ اس قدر چاہتے ہیں کہ امام فرماتے میں ہر پل تمہارے ساتھ ہر پل آپ تھوڑی دیل کے امیجن کیجئے کہ معصومہ کو یا آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آیت اللہ عزمہ سیستانی یا آیت اللہ عزمہ خامنہی سے آپ کی ملاقات ہے تو پھر وہاں پر آیت اللہ سیستانی جو ہے آپ سے کہتے ہیں آیت اللہ خامنہی آپ سے کہتے ہیں کہ ایکس وائز اٹ بلد آپ کا نام لے کر کہتے ہیں کہ میری کوئی رات نہیں ہے میں تمہیں بھول جاؤں میں تحجت میں ہاتھ اٹھاتا ہوں نا سب سے پہلے تمہارا نام لے کر تمہارے لیے دعا کرتا ہوں خدا یا انسان وہاں پر اس کو سمجھ میں نہیں آتے آیت اللہ خامنہی آیت اللہ سیستانی میرے لیے دعا کرے میرا نام لے کر آیت اللہ بہجد لوگ یہاں پر قم میں آ کر جس حضرت آیت اللہ بہجد کے مسجد میں جھا کر نماز پڑھ کر وہ بہت زیادہ پراؤٹ فیل کرتے ہیں کہ خدا نے مجھے اس مسجد میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا کی تو کیوں وہ سب ہمیں نظر آتا ہے اور اس پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں امام زمانہ تو ایوری ڈی فرما رہے میں تو ڈیلی تمہارا نام لے کر دعا کرتا ہوں میں تو ہر پل تمہارے ساتھ ہوتا ہوں تم جہاں جاتے ہو تم جس حال میں ہو یہ بھی حدیث میں ہے کہ تم جب خوش ہوتی ہو تو ہمیں خوشی ہوتی ہے تمہیں جب درد ہوتا ہے تو ہمیں درد ہوتا ہے تو آپ سوچیں کس قدر آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ مطلب وہ پاور وہ امام میرے ساتھ ہے آئیے آج کے بعد اس سیشن کے بعد قرآن پڑھتے ہیں تو امام زمانہ کے لیے پڑھیں کبھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو امام زمانہ سے شیئر کیجئے مطلب کہہ دیجئے گا آپ کے مولا دیکھ لیا آپ نے میرا یہ کام آج میں نے یہ اچھا کام کیا یہ غرور نہیں یہ ریاہ نہیں ہے یا امام زمانہ کی وہ بہت خوبصورت دعا انشاءاللہ ایک دن تھجڑے ہم صرف اسی دعا پہ بات کریں گے اور اس کی حکمت کیا ہے اس پہ میں بات کروں گی اللہ ہمہ بہت پیاری دعا ہے اللہ ہمہ توفیق تفاعہ امام زمانہ کی بڑی خوبصورت پیاری دعا ہے کہ خدایہ مجھے تعاعت کی سعادت خدایہ مجھے افت کا چادر خدایہ مجھے حیاء کا زیور خدایہ میرے اندر تقویٰ ڈال دے بڑی پیاری دعا ہے اس کو قنونت میں پڑھا کریں دیکھتے ہوئے جو ہے اس کو اپنے قنونت کا حصہ بنائیے اور اس کے بعد آپ ڈیلی روٹین میں مطلب آپ امام زمانہ کو جس ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہ ہونے دے پھر آپ دیکھ لیجئے گا کہ مہدی کے منتظر بن کر مہدوی لائف سٹائل کو اپنا کر اس طرح کنیکٹ ہونا امام زمانہ کے ساتھ کہ میں اگر گناہ کروں تو میرا وجود لرز اٹھتا ہے دعائے آلیت المزامین میں اکثر مجالس میں کہا کرتی ہوں پلیس آپ لوگ اس دعا کو نہ چھوڑیے گا سپیچلی جب آپ معصومین کے روزوں پر حاضری دیتے ہیں نا تو اس وقت یہ دعا ضرور پڑھئے گا یہ امام سے گفتگو امام سے بسکشن اور امام سے بات کرنے کا طریقہ سلیقہ اور آغاز کیسے انجام کیسے ختم کیسے کرنا ہے وہ آپ کو اس دعا میں تعلیم دی جاتے ہیں تو اس کے سب سے پہلے دعا یہی ہے خدایہ جس امام کے ذریعے کے سامنے میں بیٹھی ہوں خدایہ بس پہلی دعا یہی ہے گناہ سے مجھے نفرت سواب سے مجھے محبت عطا ہو تاکہ میں مہدویت کو سمجھتے ہوئے ظہور مولا کے لیے اپنے آپ کو اس لائق بناؤں اور اس کنیکشن کو آپ جب فیل کرنے لگو گے تو ناممکن ہے کہ کوئی ایون مکروح کام بھی جو ہے آپ کرنے کو آمادہ ہو جائے تو یہ وہ سوچ اور وہ لیول ہے کہ معرفت کے بعد اس تڑپ کو آپ کے اندر خدا کے جانب سے یہ گفٹ آپ کو ملنے کے پاتھ جتنے زیادہ آپ کیر کرو گے جتنے زیادہ آپ مطلب امام کو فیل کرو گے اپنے ایڈ گیڈ ڈی ڈو ڈی میں آپ جو ہے وہ پاور اور ظہور کے وقت کو آپ فیل کرنا شروع کرو گے تو دینداری مشکل کام نہیں ہے اس میں جسٹ آپ کو سوچنے کی اور عظم کرنے کی اور خود امام زبانہ سے اس حوالے سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے شیخ حسین آلِ رحیم یاد رکھئے گا شیخ حسین آلِ رحیم یہ تہران میں ہوا کرتے تھے اور یہ جو تہران کا جو سب سے بڑا بزار ہے مارکٹ ہے اس کے اندر جو ہے نا یہ بس آتے تھے اور آ کر لوگوں کو جو ہے امام زبانہ کے حوالے سے لکچر دیتے تھے اور کہتے تھے بھئی یوسف زہرہ تم لوگوں کو بلا رہے کیوں نہیں کوئی سنتے ہو وہ بزار میں آتے ہیں وہ ہم سب کو دیکھتے ہیں کیوں کوئی امام زبانہ کو جواب نہیں دیتے اور کوئی اس قدر مطلب جیسے کچھ فیملیز کو آپ نے دیکھا ہے نیدی فیملیز کو اس طرح شیخ حسین آل رہیم جو ہے بہت زیادہ غریب اور کٹنی کا پیشن اس قدر زیادہ مطلب پین ان کو ہوتا تھا کہ جس کتاب میں جو میں نام بھی آپ لوگوں کو بتا دوں جہاں سے میں نے یہ پڑھا ہے سر دلبران میں پس یہ بک یہاں رکھا ہوا ہے اس میں ہے کہ وہ چلتے چلتے وومیٹ کرتے اور وومیٹنگ میں صرف اور صرف مطلب بلیٹ کلتا تھا یہ ان کے اندر اتنی ویٹنیس اور کٹنیز ان کے فیل ہو چکے تھے لیکن وہ دھر پہ جو ہے امام زمانہ کو ٹھونٹے ہوئے بھڑتے تھے اور اسی وجہ سے کسی نے مطلب ایک تو ان کی بیماری کی وجہ سے اور سیکن ان کی غربت کی وجہ سے کسی نے بیٹی ان کو نہیں سب کہتے تو یہ دیوانہ ہے یہ پاگل ہے یہ پتہ نہیں اپنے آپ کوئی کیا سمجھتے ہیں غریب ہیں اور کبھی ان کی شادی نہیں ایک وقت آتا ہے کتی پیاری بات ہے مہدویت کو کوئی اگر سمجھے دیکھے کہ وہ چلے جاتے ہیں نجف میں تو وہاں وہ امام علی علیہ السلام کے روزے پہ جا کر ذریع پہ یوں کھڑے ہو جاتے اور کہتے ہیں مولا آج آپ سے میں مدد مانگ رہا ہوں میں تو ویسے پیشن بھی ہوں میں فورٹی ڈیس امام زمانہ کی ملاقات امام زمانہ سے سائن لینے کے لیے اور امام زمانہ کی رضایت کو ان کے ہاتھوں سے سائن کروانے کے لیے تاکہ قیامت کے دن میں شرمندہ نہ ہو جاؤں بی بی زہرہ کے سوانے کے بی بی اگر آپ سے پوچھے مجھ سے پوچھے کیا کیا تم لوگوں نے میرے بیٹے کیلئے وہ تو تمہارے دروازے پر بھی آ کر کھڑے ہوا کرتے تھے اس نے تو کتنے مردبہ تم لوگوں کو بلاؤں سے بچا لیا بلاؤں کو ٹال لیا کیا تم نے کیا کیا میرے بیٹے کیلئے کیا جواب کیا مولا میری مدد کرنا میں فورٹی ڈیس مسجد سہلا واک کر کے جایا کروں گا اور بس مجھے ملنا ہے مام زمانہ سے چانے پر فارسٹے سیکنڈ تھرڈ فور اسی طرح وہ چلتے 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 چالیسویں دل جب وہ مسجد سہلا جانے لگے تو لوگوں نے کہا کب تک جاؤ گے دیکھتے ہو لیا تم نے ڈیلی تم جاتے ہو پوری رات وہاں پر بیٹھتے ہو روتے ہو چکھتے ہو واپس آتے ہو امام سے تو تمہاری ملاقات نہیں ہوتی آج تو توفان ہے نجف میں آج تو تمہارے لیے جانا پوسیبل ہی نہیں ہے مت جاؤ چھوڑ دو تو وہ خود سے کہتا ہے نہیں میں کیوں نہ امید ہو جاؤں میرے وقت کے امام سے جو ہر پل میرے ساتھ ہوتا ہے وہ شاید مجھے آزمانہ چاہتا ہے چلا جاتا میں چلا جاتا توجہ کیجئے گا اس توفان سے لڑتے جھگڑتے یہ بندہ زمین پر گرتے ہو گئے اٹھتے تھے اور اپنے آپ کو اس نے پہنچا دیا مسجد سہلا پروردگار آپ سب کو نصیب فرما دے اللہ وہاں پہنچا دیا اور وہاں پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا کہ بہت زیادہ تیس روا چلنے کی وجہ سے تھوڑی سی مطلب اس کی موں سے جو ہے بلیڈنگ شروع ہو گئی تو کہا میں مسجد کے اندر نہیں جاتا ہوں کہیں ایسے نہ ہو میں مسجد میں جاؤں دعا کروں تو مسجد نجس ہو جائے تو کیوں نہ بس میں باہر ہی بیٹھ کر آج چالیس میں دن مطلب جب چلا کمپلیٹ جس دن ہو رہا تھا اس رات کی بات ہے کہ میں یہ انٹرنس پہ باہر جو ہے گیٹ پہ ہی آج اپنا یہ چلا جو ہے کمپلیٹ کر لیتا ہوں زیارت ہے جہاں میں عید کبیرہ کی اس نے تلاوت شروع کی اور بہت زیادہ مطلب بدن باڈی ان کی جو ہے کامپنی لگی ویکنس بہت زیادہ فیل کرنے لگے تو اس نے لکڑیاں وہاں پر جمع کر کے کیٹل اس کے اوپر رکھ دیا جیسے اراکیوں کو آپ نے سفر عشق میں واک کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے وہ جو پلاک قہوہ بنا لیتے وہ اس نے چڑھا دیا اس کے اوپر اور خود جو ہے امام زمانہ سے درد دل مناجات کرتے کرتے روتے 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 یعنی سیڈنلی اس نے لیکھا کہ ایک شخص سید ہے اور نجف کی طرف سے ڈائریکٹ یہ شیخ حسین آل رحیم کی طرف آ رہے ہیں جیسے ان کے قریب پہنچے تو مجھ سے اس سید نے جسٹ ایک کوشن کیا وہ یہ کہ کہاں سے آ رہے ہیں تو میں بڑا نا امید تھا مایوس تھا دل میں درد کیٹیز فیل موت میری قریب مولا نے میری نہیں سنی تھی میں نے بھی بڑے غصے میں اس سے کہا کہ آپ کو کیا کہاں میں کہاں سے ہوں میں کون ہوں فائدہ نہیں ہوگا میرے جواب دیرے ہیں کہ بھائی جائیں آپ جا کے اپنا عمل اور آپ اپنی دعا کیجئے تو کہتے ہیں جب میں نے اتنے غصے میں بد اخلاقی کے ساتھ اس سید کو یوں میں نے جواب دیا تو وہ میرے قریب آئیں اور میرے قریب آ کر مطلب کوئی ریاکشن ان کی طرف سے میں نے ایسی نہیں دیکھی میرے قریب آ کر میرا نام لیا انہوں نے کہ حسین آل رحیم میرا نام لیا کہ حسین آل رحیم ایک کپ چاہی نہیں پلا ہوگی تو کہتے ہیں میں نے پھر بھی نہیں پہچانا میں نے سوچا ہاں نجف کے اطراف میں سے کوئی ہوگا جو مجھے جانتے ہوں گے ہاں وہ خیال میں یہ نہیں آیا کہ یہ امام زمانہ بھی ہو سکتے میں نے کپ میں قہوہ ان کے لیے ڈال دی دیکھی امام نے کیا بطلب جواب دیا کیا فرمایا وہ قہوہ جیسے میں نے ان کے ہاتھ میں دے دی جسٹ انہوں نے ایک سپ ایک سپ لے لی میرے سامنے رکھا اور انہوں نے مجھے عجیب انداز میں جو ہے یہ جواب دیا کہ شیخ حسین آل رحیم بس تمہیں شفا مل گئی تمہیں شفا مل گئی تمہیں بس ایک ہی کپ ہے نا میں نے تو ایک سپ لے لی یہ آگے جو ہے باقی جو ہے تم پیلو تمہیں شفا مل گئی کہنے لگے میرا نام انہوں نے لے لیا میں نے اپنی بیماری کا نہیں بتایا تھا انہوں نے جو ہے بیماری کی شفا کی جو ہے مجھے نوید بھی دے دی اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت جل آپ کی شادی بھی ہو جائے گی بڑی اچھی نیک سالحہ باپردہ باہیہ لڑکی سے جو ہے آپ کی شادی ہو جائے گی ہاں لیکن یہ جو آپ ہر وقت روتے رہتے ہو نا کہ میں غریب ہوں میں غریب ہوں میرے پاس بزنس نہیں ہے میرے پاس کام نہیں ہے میرے پاس گھر نہیں ہے سمجھو کہ تمہاری غربت تمہارے حق میں پہتا ہے کہنے لگے پھر بھی میں نہیں سمجھا پھر بھی میں نہیں سمجھا مجھے بہت ہی زیادہ غصے میں میں نے بس ان سے پوچھا کہ آپ کون ہو آپ کہاں سے ہو کیسے مجھے جانتے ہو تو انہوں نے کہا جیسے آپ نے مجھے جواب دیا میں بھی آپ کو جواب دیتا ہوں مجھے پہچاننے میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو میں نے جو ایک arabic میں مزاق اڑاتے ہیں دوسرے کو میں نے کہا کہ اچھا آپ تُرے تُرے سے ہو مطلب تُرے تُرے سے نہیں ایسی ویسے جگہوں سے ہو جس جگہ کا کوئی نام نہیں ہوگا تو وہاں سے آنگے مسکراتے ہوئے کہا یہی سبجھو ہاں میں ایسی جگہ سے ہوں جس جگہ کا کوئی نام نہیں ہے اس لیے کہ میرے لیے بھی خاص جگہ نہیں ہے لیکن امام نے اپنا درد بھی بیان کر دیا کہ میرے لیے کوئی خاص جگہ نہیں ہے یہاں پر جب میری طبیعت تھوڑی ٹھیک ہو گئی تو میں نے ان سے کہا آپ سید ہو میرے ساتھ چلیں گے اندر مسلم اپنے عقیل کے روزے کی طرف اشارہ کیا میں نے کہ چلیں میرے ساتھ اندر زیارت کرنے چلیں گے انہوں نے کہا ہاں میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ چلو میں امام زمانہ کے ساتھ قدموں میں قدم ملا کر میں مولا کے ساتھ مسلم ابنے عقیل کی زیارت کے لیے میں اندر چلا گیا تو رائٹ سائٹ پہ ذریع کے ساتھ وہ کھڑے ہو گئے اور میں لیفٹ سائٹ پہ مطلب کافی ڈسٹنس تھا ہم دونوں کے درمیان وہاں پر وہ نماز پڑھ رہے تھے یہاں پر میں نماز پڑھ رہی تھی ایک دم میں میں نے جب ان کی طرف دیکھا تو میں نے ان کو اشبار آنکھوں کے ساتھ روتے ہوئے یہ جملہ بیان کرتے ہوئے میں نے سنا کہ خدا یا کاش کوئی اپنی دنیا کے لیے مجھے نہ پکارے کوئی میرے لیے مجھے پکارے مجھے مجھے امام زمانہ چاہیے کیونکہ شفاہ ملے گی مجھے امام زمانہ چاہیے کیونکہ اولاد ہوگی مجھے امام زمانہ چاہیے کیونکہ میری مشکلات جو ہے دور ہو جائے گی پیشانیاں دور ہو جائے گی مولا نے روتے رہے گا کاش کوئی خدا مجھے میرے لیے پکارے صرف اپنی دنیا کے لیے مجھے نہ پکارے میں نے ان کو بلایا اور ان کی کندوں پر میں نے پیچھے سے لے جا کے یوں تھکی ماری اور میں نے ہاتھ رکھ کر ان سے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں اس پر انہوں نے کہا نہیں میں رو نہیں رہا ہوں میں بھی دعا کر رہا ہوں جیسے تم دعا کر رہے ہو تو انہوں نے بلند آواز میں سوری مبارکی حمد کی تلاوت کی چون چون انہوں نے سوری مبارکی حمد کی تلاوت اس خوبصورت آواز میں تلاوت کی جو مہدی صاحب زمان کی آواز مسجد کوفہ کے اندر مطلب گھونج اٹھی میرے اندر ایک لرز اور میں کامپنا شروع ہو گیا میری بیماری ختم اور میں بالکل جیسے ایک پاور اپنے اندر فیل کر رہا تھا ستنی میں نے خود سے کہا کہ اہلِ رحیم ہوش میں آؤ تمہارا نام بھی یہ لے رہے ہیں تمہاری بیماری کا بھی ان کو علم تھا تمہاری شادی کی بھی انہوں نے نویت سنا دی اور تمہارے فقر اور تندستی کے حوالے سے بھی انہوں نے بیان کیا کہ یہی تمہارے لیے ترے کہیں یہ امام زمانہ تو نہیں ہے بس یہ ہوش میں آنا تھا میں اٹھ گیا میں اٹھ گیا اور دورتے ہوئے میں پھر دوبارہ ان کے قریب گیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ مہدی صاحب زمان تو نہیں ہے ایک مرتبہ انہوں نے میری جانب دیکھا اور فرمایا ہاں میں وہیں غریب دیکھئے امام کے جملے میں میں وہیں غریب مہدی صاحب الاسری والزمان ہوں میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں میں تمہاری آواز سن رہا ہوتا ہوں میں تمہارے درد کو احساس کر رہا ہوتا ہوں وہاں مجھے اس روز پتا چلا کہ میرے مولا میری یاد میں رہتے ہیں میرے مولا میرے سفرہ مطلب کیا میرے دستخان پر آ کر میرے بچوں کے ساتھ میری ساتھ بیٹھتے ہیں میرے ساتھ اٹھتے ہیں اور وہ ہمیں نعمت دیتے ہیں لیکن ہم اپنے ولی نعمت امام زمانہ جلاللہ تعالی فرجہ الشریف کو پہچان نہیں پاتے بس روتے روتے ان کے جانب دیکھا تو میں نے نور کی شعائیں بلند ہوتے ہوئے دیکھا اور میری نظروں کے سامنے سے یوسف زہرہ امام زمانہ غائب ہو گئے عزیز آنے والد دیکھئے یہ مجھے اور آپ کو میسیج کیا دے رہے کہ آپ یوکے سے آپ اپنے گھر سے کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہے یقین جانے اگر پورے وجود کے ساتھ یقین کے ساتھ مہدویت کو سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ مطلب امام زمانہ کے ساتھ جو ایگریمنٹ کرنے کے بعد آپ کو اپنے اندر جو چینجنگ لانی چاہیے وہ لاکر اگر آپ امام زمانہ کو بلا دیں ناممکن ہے امام زمانہ آپ کو نظر نہ آئے یا امام زمانہ آپ کو نہ سنے اسی لیے مولا کی یہ حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا اگر ہمارے فالورز اگر ہمارے چاہنے والے ایک یہ امام زمانہ کی جملے ہے کہ ایک گلاس پانی کے برابر بھی وہ ہمارے لیے تشنا ہوتے تو جو ہے ہم اپنے ظہور میں جو ہے تاخیر نہ کر دیں دعا کیجئے گا کہ پربردگار عالم وہ معرفت مجھے اور آپ کو خدا جو ہے عطا فرما دے اینما تکونو انی معاکن یہ امام زمانہ کا مطلب روتے ہوئے مجھے اور آپ کو عشق کا اظہار کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں اینما تکونو تم آئی سیو میں ہو ابھی یہ سیشن شروع ہونے سے پہلے ایک بچی نے لنڈن سے کال کی اور دو تین دن سے وہ اس قدر پریشان ہے کہ پلیز باجے کچھ کیجئے پلیز کچھ کیجئے میرے بہنوں کو شفاں ملے وہ آئی سیو میں ہے وینٹلیٹر پر ہے وہ آنکھیں نہیں کھول رہے ڈاکٹرس جواب دے ان کی چھوٹی چھوٹے بچے ہیں میری بہن بہت چھوٹی ہیں میں نے ان سے کہا آپ کی بہن آپ کا بہنوئی دیکھیں آئی سیو میں ہو وہ وینٹلیٹر پر ہو ان کی بچے چھوٹے ہو ہم غریب نہیں ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس غریب پرور ہے اور وہ غریب پرور کون ہے امام زمانہ ہے آپ امام زمانہ کے لیے تڑک کر اس امام زمانہ کے درس کو فیل کرتے ہوئے آپ اگر شفاں کے لیے جس ایک بار آپ بلاوگے نا واللہ میں قسم کھا رہی ہوں اسی پل آپ کو شفاں ملے گی سٹرگلز جو ہم اپنے زندگی میں روز فیز کر رہے ہیں آپ یوکے میں یو ایس میں آپ جہاں کہیں پر ہیں میں کیان میں جو جو پروبلمز ہم جو فیز کر رہے ہوتے ہیں ان کو اگر ہم سالس کرنا چاہتے ہیں مہدویت کے تھرو تو میں سمجھتی ہوں الحمدللہ ان تین سیشنز میں ہم یہ ریالائز کر چکے ہیں کہ مہدویت میں ہماری زندگی ہے مہدویت یوں روحانی حوالے سے آپ کو چارج کرتا ہے مہدویت خود ہی ایک آکسیجن ہے تو انٹلیٹر کیا مہدویت خود ہی ایک ایک آکسیجن ہے جو بخدا میں قسم کھا رہی ہوں مہدویت کو سمجھے وہ جو ہے نا زندگی میں کبھی بھی ٹھوٹ نہیں سکتی ہے آپ کی لائف میں توپ موسٹ پیورٹی جو ہے اگر امام زمانہ ہو اور اس کے بعد پھر دوسرے خواہشات آپ کی زندگی میں امام زمانہ کے بعد دوسری خواہشات اگر آ جائیں تو آپ دیکھیں گے گا کہ دوسری خواہشات میں کچھ مانگنے سے پہلے کیونکہ امام زمانہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے لیے تو میں ہوں سب سے اہم نیکس سیشن میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ مہدویت کے لیے تھاٹ جو سٹپ ہے وہ یہ ہے کہ پاپ موسٹ پیورٹی جو ہے آپ کی لائف میں امام زمانہ ہونی چاہیے بچے ہاں ہزبن ہاں گھر ہاں بسنس ہاں ٹھیک ہے تفریح ضرور ہونی چاہیے انجائیمنٹ ضرور ہونی چاہیے بلکہ میں یہ کہوں گی جوریز ضرور آپ کے پاس ہونی چاہیے دنیا داری ضرور ہونی چاہیے لیکن یہ سب کس لیے اس تک پہنچنے کے اس تک پہنچنے کے لیے یہ وہ اصل ہے تڑپ کے بات معرفت کے بات آپ جو ہے اگر آپ کی لائف میں یہ سٹپ اگر اٹھانے میں آپ کامیاب ہو جاؤ بخدا پھر جو نورانیت آپ فیل کروگے انشاءاللہ میری دعا ہے پروردگار عالم اس چیز کو جو اب تک ہم لوگ ہم سب کا نعرہ ہے اس گروپ میں کہ یا اللہ بندگی کا پلر ہے مہدویت کامیابی کا پلر ہے مہدویت آقیبت بخیری کا پلر ہے مہدویت اور قبر کی نورانیت کا دنیا اور اس کی اصل وجہ ہے مہدویت تو خدایہ مجھے اس کی معرفت اور مہدویت کو سمجھنے کی سو انشاءاللہ میں آج میں نے آپ کو وہ ہیڈنگز بتا دی کہ نیکسٹ سیشن میں ہم نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ موسٹ پیوریٹی جو ہے ان آور لائف وہ کیا ہونی چاہیے امامیں زمانہ ہونا چاہیے پھر میں آپ کو بتا دوں گی یہ جو شیطان میں کہتے ہیں نا کہ آدم کو بنایا تو خدا نے کہا آدم کے لیے سجدہ کرو تو سب ملائکہ سجدہ کیا ہاں اللہ ابلیس سوائے شیطان کے نہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے دنیا میں جتنی بھی کیا نام ہے ملائکہ تھے سب نے یوں سجدہ کیا اور سجدہ میں کیا کہا سبحان آدم ربی الاعلیٰ سبحان آدم وبحم نہیں وہ سجدہ نہیں ہے سجدہ کا مطلب ولایت آدم کو قبول کر سمجھ رہے ہیں آپ سجدہ کا مطلب آدم کی خلافت کو قبول کرنا جو پہلے کیونکہ فرشتے بھی نہیں مان رہے تھے میں آپ کو ریفرنس دے دوں تفسیرِ البرحان آپ ضرور پڑھئے گا جو پڑھ سکتے ہیں اور تفسیرِ نور السقلین میں آپ دیکھ لیجئے گا انسان حیران رہ جاتے کہ جب خدا نے آدم کی خلقت کی اور سب فرشتوں سے کہا آؤ سجدہ کرو سب نے کہا نہیں کیوں کرے سجدہ یہ کیا ہے نہیں کر رہے تھے یعنی شیطان سے پہلے even فرشتے بھی جو ہے سجدہ نہیں کر رہے تھے لیکن جا خدا قرآن میں کیا فرماتے ہیں خدا نے you know آدم کی طرف اشارہ کیا کہا آدم اٹھو بتاؤ بکلمات ان وہ کلمات بتاؤ اور جیسے جیسے آدم نے وہ کلمات بتایا انشاءاللہ نیکس سیشن میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آدم نے جب وہ کلمات بتایا نا سارے کے سارے فرشتے یعنی جتنے فرشتے تب تک معرض وجود میں آئے تھے سا اپنے پروں کو پھیلا دیا اور سب عظمت آدم کے سامنے مسجود ہوئے آدم کے سامنے مسجود ہونے لبیک یا امام لبیک یا امام اللہ ھم اجل والییكو Şey سامنه ڈلست засلوات انشاءاللہ سو نیکس سیشن سے آپ کو پتا چلے گا مہدویت خلقت آدم کی آغاز ہے شاید یہ تفسیر اس انداز میں آپ کو قرآن کا کسی آج تک نہیں بتایا ہوگا بٹ میں وچ ریفرنس آپ لوگوں کو بتا دوں گی کہ جب فرشتوں نے سجدہ کیا اور تب شیطان نے کہا یہ تو فرشتیں ہیں اور یہ تو مٹی سے بنائے اور میں آگ کا بناوا ہوں میں جو ہے سجدہ نہیں کروں گا اور اس کے بعد آدم کو بھی جب کیا نام ہے جنت سے نکال بھی جاتی ہے فورٹی ڈیز آدم روتے ہیں اور چالیس میں دن آدم کا توبہ کیسے قبول ہو جاتا ہے پھر دوبارہ وہی کلمات اور وہ کلمات کیا ہیں وہ میں نیکس سیشن میں آپ کو بتا دوں گی جس سے آدم کی توبہ قبول ہو جاتی ہے جس سے تمام ملائکہ مسجود بن جاتے ہیں اور اس کے بعد جو سب سے اہم بات مجھے آپ کو میسیج دینا ہے اس پورے سیشن میں انشاءاللہ اور میں نگت آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سبیوں اس درد کو فیل کرنے کے بعد میرا یقین ہے کہ کوئی ہمارے پلیٹ فارم کا ممبر یا مہمان نہیں بنیں گے مگر وہ عشق امام زمانہ میں دھاڑے مار مار کر دھوئیں گے وہ عشق زمانہ میں امام زمانہ میں جنون اس پر تاری ہو کر امام کی غربت پر وہ پھر ماتم کناہ ہوں گے کہ میں آپ کو جب یہ بتاؤں گی کہ ایسا کیا ہوا تھا کہ رسول خدا کے وضو کے پانی کو تبرک میں لینے والے آج رسول کی بیٹی دروازہ اور دیوار کے بیچ میں آتی ہے تو وہ تماشائی بن کر دیکھتے رہتے ہیں اور وہ بی بی جو کہتی ہے کہ میں اسی رسول کی بیٹی ہوں کہ جس کے وضو کے پانی کو تم لوگ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے ان شیٹوک میں تم لوگ اپنے لیے شفاہ اس کو تبرکن تم لوگ لے جایا کرتے تھے میں اس کا پارے تن ہوں میں فاطمہ جس کے در پر رسول اکرم دن میں تین مرتبہ آ کر آئے یہ تدھین کی تلاوت کیا کرتے تھے آج کیا ہوا تم سب بودھ بنے ویٹھے ہو میرا دروازہ جل رہا ہے میرا بچہ شہید ہو گیا ہے میرا پہلو شکستہ ہو گیا ہے اور میری سام نے علی کے گردن میں رسن بان کر لے جایا گیا ہے اور تم لوگ تماشائی بنے ویٹھے ہوئے نیکسٹ سیشن میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وجہ کیا ہے کہ فاطمہ تنہا رہ گئی وجہ کیا ہے کہ علی تنہا رہ گئے 25 years وجہ کیا ہے کہ آج امام زمانہ تنہا ہے آج امام زمانہ رو رو کر کبھی کربلا کبھی شام کبھی مشہد اور کبھی سہلا اور کبھی کوفہ جایا کرتے ہیں تو یہ مہدویت کے اس مقام کے جانب انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں جو ہے ہم ضرور جائیں گے آج مسائب سے پہلے دل چاہ رہا ہے کچھ مسائب بھی پڑھ لوں اس لیے میں نے زجلی ختم کر دیا ہے مسائب سے پہلے میں وظائف کی طرف چلی جاؤں کہ چھالیس دن انشاءاللہ عزیز آپ میں سے جو بھی حاجت مند ہو نہ امید نہ ہو جائیے گا نماز زمانت باب الحوائج حضرت عبل فضل عباس کو آپ پڑھئے گا نماز زمانت حضرت عبل فضل عباس فورٹی ون ڈیز آپ کو پڑھنی ہے اور فورٹی ٹو ڈیز مطلب بیالسویں دن آپ خود پہ خود حضرت عباس کے زمانت میں آپ چلی جاؤ گی انشاءاللہ اور اس نماز کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان only two رکعت نماز فجر کی طرح آپ نے پڑھنا ہے اور after نماز سلام دینے کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھوں کو اٹھا کر یا من یجیب المصطر اذا دعاہو و یکشف السو یا من یجیب المصطر اذا دعاہو و یکشف السو یا ابل فضل الاباس زبن علی علیہ السلام ادرکنی ولا تہلکنی پھر سانس رکنے تک الغوث 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 اور سانس رکنے تک یا ربی یا ربی یا رب آپ نے پڑھنا ہے یہ فوٹی ونڈیس آپ نے پڑھنا ہے اور بیالسویں روز خود بخود انشاءاللہ آپ جو ہے زمانت حضرت ابل فضل الاباس میں جو ہے انشاءاللہ آپ داخل ہو جائیں گی ایک اور چھوٹی سی دعا ہے امام رضا علیہ السلام کی طرف سے یہ وظیفہ ہے بہت خوبصورت میں انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے نگت کو سنٹ کر دیتی ہوں آپ لوگ لے لیجئے گا چھوٹی سی ایک دعا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے وہ دعا پڑھ کر اپنے پیرنٹس کو ہدیعہ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنے پیرنٹس کو وہ دعا ہدیعہ کرنا ہے اور کتنے دن یہ پڑھنا ہے آپ نے اکیس دن ٹوینی ون ڈیز آپ نے جو ہے یہ دعا پڑھنی ہے اور بائیسویں دن آپ نے دو رکعت نماز پڑھنی ہے حضرت علی علیہ السلام کے لیے اور چھے پیکٹ نمک جو ہے آپ صدقے میں دے دیجئے گا اور بہت پیاری دعا ہے چھوٹی سی کہ فللہ رب السماوات والارض امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دعا کوئی پڑھے ناممکن ہے اس کی دعا رد ہو جائے تو دعا انشاءاللہ میں آپ کو بھیج دیتی ہوں اکیس دن آپ نے یہ پڑھنا ہے اور بائیسویں دن آپ نے نماز حضرت علی علیہ السلام پڑھنی ہے اور چھے پیکٹ نمک آپ نے صدقہ دینا ہے اس کے بعد یہ دعا جیسے جو ڈیلی آپ پڑھا کرتی تھی وہ آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ السلام علیکم معمی مجھے یہ پورا لوگ کو پڑھوانا کرے سلزمین کہاں سے شروع کروں آج بہت دل چاہ رہا ہے چھوٹی فاطمہ بی بی سکینہ کے در پر چلیے گا بہت ساروں کی گھروں میں بیمار ہے بہت سارے بے اولاد ہیں بہت ساروں کو اللہ نے اولاد عطا کی ہے تو ان اولاد کی نصیب اور ان کی آقابت کے لیے پریشان رہتے ہیں آج ہاتھ اٹھا کر مانگیے گا جناب سکینہ خود باب الحوائج ہے وہ بی بی اس لیے باب الحوائج ہے کہ وہ زینب کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی آپ کو بہتے ساتھ ساتھ چل رہی تھی کا مطلب کیا ہے مطلب ننگے پیر چلنا نہیں گلے میں رسل باندھ کر نہیں ساتھ ساتھ چلنے کا مطلب یہ کہ جب بابا کا سر سامنے آیا تو بی بی نے شکایت نہیں کی بی بی نے ایسا نہیں کہا کوئی ایسی منزل آپ کو نظر نہیں آتی جہاں اس بچی نے کوئی ایسی بات کی ہو کاش میرے بابا کاش یہ دن ہمیں دیکھنے کو نہ ملتا لیکن ایک منزل ایسی آتی ہے ازادارو بس یہ دعا کی قبولیت کے لیے میں بتا رہی ہوں ایک منزل ایسی آتی ہے کہ یہ بچی لادلی ہے حسین کی یہ بچی حسین کے سینے پر سونے کی آتی ہے بہت زیادہ جب بابا کی یاد ستاتی ہے تو سیمیوی سکینہ جب گھوڑے سے کھینچ کر سکینہ کو زمین پر پھیک دیا جاتا ہے تو سکینہ دوڑ کر سکینہ بھاگ کر جاتی ہے سید سجاد کے باہوں میں ہاتھ ڈال دیتی ہے ایک منتبہ سکینہ نے کیا دیکھا اگر کوئی بچی حسین کی پیار کے آدھی ہو تو جیسے ہی بچی کے ہاتھوں سے رسیہ کھول دی گئی بھاگ کے امام سجاد کے باہوں میں ہاتھ ڈال دی سجاد نے کہا آہ آہ تو یہاں بچی نے روتے ہوئے پوچھا بھایا کیا بات ہے بھایا آہ کس بات پر کر رہے ہیں سید سجاد نے روتے ہوئے کہا اے میری پردیسن بہن سکینہ مجھے دھوب میں کھڑے رکھتے ہیں مجھے دھوب میں کھڑے رکھتے ہیں میری زنجیریں گھر موچاتے ہیں ہاں سید سجاد اور بہن سکینہ جب کوئی ان زنجیروں کو ہلاتا ہے تو میرے زخموں سے میرے کھال اتر جاتے ہیں بس ادادارو یہ سننا تھا خدا کی قسم تاریخ کی کتابوں میں یہ ہے یہ تاریخ کواہی دیتی ہے کہ جب پانی ملا ہاں زینب کیا دیکھتی ہے میرا باپ کیا دیکھتی ہے سکینہ دوڑ کر پانی لے کر آتی ہے اور سید سجاد کے زنجیروں کے اوپر ڈال دیتی ہے سید سجاد نے سوال کیا کہ بہن سکینہ ہاں اتنی تڑپنے کے بعد اتنی پیاس کی شدت کے بعد آج پانی میسر ہوا ہے تو یہ پانی زنجیروں پر ڈالنے کی بچہ کیا ہے سکینہ نے روتے ہوئے جواب دیا اے بھائیا سجاد میں زنجیروں کو ٹھنڈا کر رہی ہوں کہیں میرے بھائی کے زخم سے ان کی کال نہ اتر جائے عجرکم اللہ خدا سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رولائے یا اللہ آج تجھے شمر کے تازیانوں سے نیلے رخصار کا واسطہ ہے یا اللہ آج تجھے شکستہ پہلوں کا واسطہ ہے اے اللہ اونٹوں سے گرے ہوئے بچوں کا واسطہ یا صاحب الاسر والزمان خدا ماں باپ بیمار ہیں بچے بیمار ہیں ایسی پریشانی ہے مولا یا امام زمانہ جو کسی کو بتا نہیں سکتے جوان بیمار ہیں وہ بھی سعودی رب میں اکیلا ہے خدا یا نام ہے اس جوان کا جس کے لیے بھی دعا کیجئے گا ساجد حسن پروردگارا تجھے جلے ہوئے در کا واسطہ سب مل کر با آواز بلند یا اللہ یا اللہ یا اللہ بلند آواز میں یا اللہ یا اللہ ہیں یا اللہ موشہ موشہ جسدان کروانا نہیں یا اللہ یہ آواز کربل آتا جاری ہے کیا کہنا ہے بولا سے کٹیے گا آپ کامی سے کہنیں گے یہ غریب صور پروردگی ہے ایہا اللہ یا اللہ ایہا بولانا ، بیٹوں کے لئے بول رہے آپ کے بچے آشق مہدی دس مرتبہ مولا مہدی کے عشق میں اپنے مرہومین کے نام یہ فرش عذاب بچھا دی ہیں ان بہنوں کو خدا برکت عطا فرما دے یا اللہ مرہومین کی محفرت فرما دے یا اللہ یا امام الزمان ہم تو اس قابل نہیں ہم آپ کا مہمان بنے نہ جانے کون سینے کی کام آئی ہیں ہمیں مہدویت کا مہمان بنا دیا خدا ہمیں معرفت عطا فرما دے یا اللہ ہمارے ہمارے بچوں کے دلوں کو عشق امام الزمانہ سے آباد فرما دے یا اللہ ہمیں مولا سے دور نہ فرما یا اللہ خدا امام الزمانہ کے دعا میں ہمیں شامل فرما دے یا اللہ اجل علی زہورت یا صاحب العصر والزمان اجل علی زہورت یا صاحب العصر والزمان اجل علی زہورت یا صاحب العصر والزمان بلغ لارواه المؤمنین والمؤمنات سواب الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکا نعبد و یاکا نستعین احدنا السراث والمستقیم سراث المدینان عمت عليهم غير المغزوب عليهم والاسوان عمت عليهم